بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایزی پیسہ اور ایزی لوڈ کا بزنس کیسے ہوتا ہے اور یہ بزنس کون بندہ کر سکتا ہے کیا اس کے لیے ایکسپیرنس ہونا لازمی ہے یا اس کے لیے کون کون سی چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے دیکھیں دوستو میں تیرہ چودہ سال سے یہ کام کر رہا ہوں ماشاءاللہ مجھے کافی اچھا ایکسپیرنس ہو گیا ہے ایزی لوڈ اور ایزی پیسہ کے حوالے سے دیکھیں دوستو اگر آپ کے پاس کوئی بھی اسکل نہیں ہے تو بھی یہ کام آپ کر سکتے ہیں لیکن کچھ ایسی اسکلز ہیں جو آپ کے اندر ہونی چاہیے کون سی اسکل آپ کے پاس ہونی چاہیے اور بغیر کسی اسکلز کے آپ یہ کام کسی اسٹارٹ کر سکتے ہیں دیکھیں دوستو اس کے لیے آپ کا پڑا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی آپ کے پاس کوئی ڈگری کا ہونا ضروری ہے اس میں صرف اور صرف آپ کے اندر یہ اسکل ہونا چاہیے کہ آپ کو بات کرنے کا طریقہ آنا چاہیے فور ایکزمپل کوئی کسٹمر آپ کے پاس آتا ہے آپ کو بولتا ہے کہ بھئی ایزی پیسہ کر دو آپ نے ان کے ایزی پیسے کر دیئے دو دن کے بعد وہ آتا ہے کہ بھئی آپ نے جو اس نمبر پر ایزی پیسہ کیا تھے وہ تو سامنے والی پارٹی کو نہیں ریسیب ہوئے ہیں تو آپ کو آپ اس کو کس طرح سے گائیڈ کریں گے یہ آپ کا کام ہے آپ اس کو ایسا نہیں بولیں گی کہ بھئی اسی دن آتے تو میں آپ کو دکھا دیتا میسیج آج دو دن ہو گئے میرے پاس میسیج نہیں ہے تو دوستوں اس طرح سے آپ کی جو گراکی ہوگی وہ خراب ہوگی اور کسٹمر آپ کے پاس دوبارہ نہیں آئے گا آپ کے اندر ایسا اسکلز ہونا چاہیے اس کو آپ نے اس طرح سے مطمئن کرنا ہے کہ وہ دوبارہ بھی آپ کے پاس ہی آئے یہ اسکلز ہونا چاہیے آپ کے پاس اگر آپ ایزی پیسہ کا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو کہیں بھی محلے میں کسی بھی اچھی لوکیشن پر آپ جا کے دکان کھولیں اس میں آپ ایک لاکھ کی انویسٹ کریں ایزی پیسہ میں اور آپ نے تیس سے چالیس ہزار روپے انویسٹ کرنی ہے آپ نے ایزی لوڈ کے اندر مطلب ڈیڈ لاکھ روپے آپ نے یہ انویسٹ کرنا ہے اس کے علاوہ جو دکان کا قرائے ہوتا ہے دکان کی انڈوانس ہوتی ہے یہ خرچہ آپ نے نکال کے صرف اور صرف ڈیڈ لاکھ سے کام اسٹارٹ کرنا ہے مطلب تیس پینتیس ہزار آپ نے لوڈ میں انویسٹ کرنا ہے اور اس کے علاوہ لاکھ سوہ لاکھ آپ نے ایزی پیسہ میں انویسٹ کرنا ہوتا ہے اس طرح سے آپ بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں اور ایزی لوڈ کی سمیں کہاں سے ملے گی ایزی پیسہ کی سمیں کہاں سے ملتی ہے یہ سارا کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں دوستوں ایزی لوڈ کی جو سمیں ہوتی ہے وہ فرنچائزیں ملتی ہے فرنچائز جو آپ کی قریبی فرنچائز ہوگی وہاں پر آپ جائیں گے ان کو بولیں گے کہ بھائی فلان جگہ پر فلان لوکیشن پر میں نے ایزی لوڈ کی دکان کھولی ہے اور مجھے لوڈ کی سم چاہیے تو وہ اگر آپ کو سم دے دیں تو اچھا ہے اگر آپ کو وہ سم نہیں دیتے ہیں تو پھر آپ کو آپ کے علاقے کا جو آر ایس ہوگا اس کا آپ کو نمبر دیں گے کہ بھائی آپ اس آر ایسو سے رابطہ کریں آپ اس آر ایسو سے رابطہ کریں گے آپ اس کو بتائیں گے کہ بھائی فلان لوکیشن پر میں نے دکان کھولی ہے وہ بندہ آئے گا آپ سے کچھ پیسے لے گا اور آپ کو ایزی لوڈ کی سم دے دے گا ایک دو دن میں آپ کی ایزی لوڈ کی جو سم ہوگی ایزی لوڈ کی جو سرویس ہوگی وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گی کیونکہ جو فرنچائز آپ کو سم دے گی جو آر ایسو آپ کو سم دے گا وہ سم میپ نہیں ہوتی ہے وہ سم میپ ہونے میں چوبیس گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں اٹھالیس گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں جب سم میپ ہو جائے گی اس کے بعد آپ کا ایزی لوڈ آنا سٹارڈ ہو جائے گا اس کے بعد دس بارہ دن آپ ایزی لوڈ کا کام کریں گے اس کے بعد آپ فرنچائز پر جائیں گے وہاں پر ایک فارم بھریں گے کہ بھائی یہ میری لوڈ کی سم ہے اور اسی جیس کی لوڈ کی سم کے اندر مجھے موبی کیش کا اکاؤنٹ بنوانا ہے پندرہ دن سے لے کر ایک مہینے تک کا ٹائم ہوتا ہے وہ ایک مہینے کے اندر اندر آپ کو ماسٹر اکاؤنٹ جیس کیش کا کول کر دیں گے اس کے بعد آپ اس میں ڈپوزٹ کر سکتے ہیں ڈپوزٹ کیسے ہوگا آپ فرنچائز سے بینک اکاؤنٹ لیں گے اس متلکہ بینک میں جائیں گے وہ سلپ بھر کے آپ نے پیسے اس اکاؤنٹ میں جمع کرنا ہے وہاں سے آپ کو سلپ ملے گی وہ سلپ آپ نے فرنچائز والوں کو وارس اپ کرنی ہے اتنے کا آپ کو موبی کیش آ جائے گا آپ کی ماسٹر سم میں بلکل اسی طرح آپ نے تیلنور کی سم بھی لینی ہے لوڈ والی فرنچائز پہ جائیں گے متلکہ جو آپ کی فرنچائز ہوگی تیلنور کی وہ آپ کو رسو کا نمبر دیں گے آپ رسو سے رابطہ کریں گے سیم پروسیس ہے پھر وہی ہوگا دس پندرہ دن آپ اس کو بھی چلائیں گے اس کے بعد آپ فرنچائز پہ جائیں گے کہ بھائی مجھے ایزی پیسہ کا ماسٹر اکاؤنٹ کھلوانا ہے اس کا بھی سیم پروسیس ہے پندرہ بیس دن لگ جاتے ہیں اکاؤنٹ کھلوانے میں اس کے بعد وہاں سے بینک اکاؤنٹ لیں گے سیم پروسیس ہے دوستوں اس میں کوئی بھی روکٹ سینٹس آپ کو استعمال نہیں کرنا ہوتا ہے صرف آپ نے اس میں الٹ رہنا ہوتا ہے کیونکہ ایزی لوڈ اور ایزی پیسہ کا کام ایسا ہے اس میں اگر آپ تھوڑی بھی مسٹیک کرتے ہیں تو آپ کے پیسے چلے جائیں گے آپ کا لوڈ چلا جائے گا اس کام میں لقصان بھی ہے فائدہ بھی ہے لقصان بہت ہوتا ہے فائدہ بھی بہت ہے ایسا نہیں ہے لیکن کہ خالی لقصان ہوتا ہے فائدہ نہیں ہوتا ہے فائدہ آپ کو ہوگا انشاءاللہ آپ ایسی جگہ پر بیٹھیں جہاں پر لوڈ کی کٹنگ اچھی ہو کم سے کم بھی بیس ہزار پندرہ ہزار نہیں چلتا ہے تو دس ہزار کا لوڈ چلے دس ہزار کا بھی لوڈ چلتا ہے تو آپ کی اچھی خاصی دیاری بن جاتی ہے دس ہزار میں دھائیس ہزار روپے آپ کو کمیشن ملے گی کمپنی کی طرف سے اس کے لوڈ دس ہزار کے لوڈ میں زہر سی باتیں پچاس سو پیکیج بھی لگیں گے پر پیکیج پر آپ کو بیس روپے لینے ہیں کسٹومر سے دس بیس تو لینے ہی لینے ہیں کسٹومر سے اگر آپ دس بیس لیتے ہیں پچاس سو پیکیج لگ جاتے ہیں تو سات آٹھ سو ہزار یہ بھی بن جاتا ہے اس طرح سے دوستوں آپ کو یہ کام اسٹارٹ کرنا ہوگا ایزی پیسہ میں بھی اچھا خاصا پروفٹ مل جاتا ہے ایک آزار روپے دس روپے سیننگ کے لیتے ہیں اور بیس روپے کیش آؤٹ کے لیتے ہیں جو کہ کمپنی کا کمیشن ہوتا ہے آپ کو بھی ملتا ہے اب یہ جب آپ کام اسٹارٹ کریں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ بھائی کام کس طریقے سے کرنا ہے اور کس طریقے سے کریں گے تو فائدہ زیادہ ہوگا کس طریقے سے نہیں کریں گے اس طرح سے آپ کو معلومات بھرتی جائے گی آپ جیسے کام کرتے جائیں گے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا جائے گا امید کرتا ہوں دوستوں یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہے تو وڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پھیلی بار ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دوستوں اللہ حافظ